کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آجاد بھارت میں نیتاؤں کی کہنے اور کھرنے میں اندر ہونے کے قارن بھارت کی راجنی اور ہر بھارت کے نیتاؤں پر سے جنتہ کا وشعہ دھیرے ہیرے کم ہوتا چلا گیا اور اب اس سواف کا سنکت نیرنتر گھرہ ہوتا چلا گیا لیکن بھارت کی رائیویت میں پیدا ہوئی اس سواف کے سنکت کو بھارتی جنتہ پارتی نے چنوٹی کے روپ میں فیقار کیا ہے بہنو بھائیو اور ہم جنتہ کو آسکت کرنا چاہتے ہیں جو کہا تھا وہ کیا جو کہیں گے وہی کریں گے ایک ہی جب ہی ہم اس پر بھی شنس پہیں ہوں گے پارتی میں رہنے والے ایک دو چار دس سو پچاس بیٹسی گڑھوڑ ہو سکتے ہیں لیکن ہماری پارتی کبھی گڑھوڑ نہیں ہو سکتی بہنے والے کیونکہ بھارتی جنتہ پارتی ایک ایسی رائی نیتک پارٹی ہیں جس کے ایک بشاردھارہ ہے جس کا ایک درشن ہے جس کا ایک کارکرم ہے ہم اسی آدھار پر چلتے ہیں جتی بدل سکتے ہیں لیکن ہمارا راستہ نہیں بدلتا ہے ہمارا ہماری دشاں میں ہی بدلتی ہے ہماری درشنی نہیں بدلتی ہے یہ ہمارا راستی جنتہ پارٹی کا چرک ہے اور اس طرح ہی جہاں جہاں بھی ہماری سرکار دے رہے ہیں ہماری سرکار جنتہ کے پڑھے کتنی سنبیدن شیل رہی ہے بتلانے کی عوشتہ نہیں ہے آپ سب ہی کو اس بات کا احساس ہوگا اور میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں ہماری کوئی بھی دات گلت ہو کہ میرے بہنے بھائیوں تعلیمت بجائیے گا کیونکہ میں نے جندگی میں راجیت کی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں تھول جھوک کر راجیت نہیں کی ہے جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راجیت کی ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چاہے ہمارے آدھر یکل یہ ہاری بات پہ یہ بھارت کے پردھام انتری رہیں چاہے آج نرزر بھائی مودی بھارت کے پردھام انتری ادھر کی سرکاروں کے کامکات کو بھی آپ نے دیکھا ہے اور کانگریس کی سرکاروں کو اور انر سرکاروں کے بھی کامکات کو آپ نے دیکھا ہے جتنی بھی کانگریس کی سرکاریں رہیں ہر سرکاروں کے اوپر رشہ چار کے گمیر آरوب لگے ہیں یہاں تک کی ایک جو بار تو کانگریس کی حکومت میں منتریوں کو رشہ چار کے آروب میں چھیل جانا پڑ دہا ہے لیکن مہرے بھائیو ہماری سرکار چاہے اتن جی کی ہو تو امودی کی بھارت ہی نہیں دنیا کا کوئی یکی ملی اٹھا کر نہیں کیا سکتا کسی منتری کے اوپر کوئی برشا شعر کی داگ لگی نہیں کرتا ہی ہمارے ہاں کسی کو جیل جانے کی تکے رکھتے ہیں ان کے ہاں لوگ جیل جاتے ہیں برشا شعر کے بارے میں میں یہ دعوی نہیں کرتا ہوترا کھن میں ہماری سرکار آگئی اور نیچے ایک دن بلکل رشا شعر سواب تو ہو گیا یہ ہمیں دعوی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہاں میں یہ کہوں گا یوستہ میں پریورتن لاکر سسٹم میں پریورتن لاکر ہم لوگوں نے دیرے دیرے رشا شعر پر چوت بارنا پرارم کیا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں راجیو گاندھی جی یہ بھارت کے پردھان منتری تھے تو انہوں نے ایک بار شنطہ ویقت کی اور کہا تھا کیا کریں میں اوپر سے سو پیسہ بھیجتا ہوں لیکن نیچے لوگوں کی جیبوں میں باب اس کے پندرہ پیسہ پہنچ پاتا ہے پچاسی پیسہ بھرشا چار کی بھیج چڑھ جاتا ہے اس شنوکی کو ہمارے پردھان منتری دردربو دیجی نے سویکار کیا اور بہنوں بھائیو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یعنی سویکار کیا اس پر وی ایپ رابط کی آج سو پیسہ آلی ڈلی سے چلتا ہے تو ہمارے کسان بھائیو کی جیب میں سو کا سو پیسہ پہنچتا ہے ایک پیسہ بھی ازرزر نہیں ہوئے پاس سسٹم میں بدلاؤ لہا کر سسٹم میں بدلاؤ لہا کر بیوخہ میں پریورتن کر کے رشتہ چارپرن کو چھوٹا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے وہ ہماری سرکار میں کرنا پرارم کیا ہے آپ سب کا آشروات چاہیے سمیشہ لیے اور میں یہاں ہی کہنا چاہتا ہوں ایسے سرکار کی یروت ہے جو کی اتراکھنڈ کی تانسکرٹک اور آدھیاتمک ویراست کو سرکشت رکھ شکے ایسی سرکار منایئے میں ہی حپیل کرنے کے لیے آیا ایسی سرکار منایئے جو کی پریعتن کی درشتی سے اتراکھنڈ کا تیجی کے ساتھ بگاہ کر سکے لیکن یہاں کا پریعاورن کسی بھی صورت میں پردوشت نہ ہونے پائے ایسی سرکار منایئے یہ حپیل کرنے کے لیے آیا اور ایسی گنگوٹری کہاں سے نکلتی ہے اتراکھنے سے گنگوٹری سے جو اتراکھنے سے نکلتی ہے بہنے بھائیو افتارے دے روک کرنے گنگوٹری سے نکلتی ہے جب جب آپ نے اس لائک چھوڑتا ہے بھاگنے لائک ہو جائے لیکن پھر دی ہوتا ہے کبھی کبھی بھولی بسرے کوئی کہیں سے رینگتے بھی نکلی گیا تو سمسیہ آپ کے لئے کھڑی کرے گا اور اس لئے بھائیو پہنوں میں آیا ہوں آپ سب سے افید کرنے کے لئے چناؤ آئیں گے جائیں گے سرکاریں بھی بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں لیکن ہم سب کے لئے سب سے مہتکن ہے یہ دیس رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی سمجھوٹا نہیں ہو سکتا دیس ہے تو ہم بھی ہیں اور اس لئے ایک ہی دھرم مان کر کے ہم لوگ کان کرتے ہیں اور وہ دھرم ہے راست دھرم اور بھائیو بینو یہ جو استطی ہے اس استطیق کے لئے ہی آپ سے پیر کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے کانگریس کا میں نے پہشتوں دیکھا ہے ان کا چناؤ گھوشنا پتھر دیکھا ہے مجھے اثر ہوتا ہے دیو بھومی میں کانگریس مسلم مصورتہ لے بنائے گی چار دھام کے سندری کنو دھام کی بات کرتی تو سب کے من میں ایک نیا اتساہ ہوتا ہے پرداندتری موتی جی اس تسامے کانے کر گیا ہے اتراخنڈ کی موجودہ سرکار نے اس تسامے پریاس کیا ہے اچھا پریاس کیا ہے میرا منہ ہے کہ اکیلے اتراخنڈ میں پرکردی اور پراناتما کی اتنے ازیل کرپا ہے اتنے ازیل کرپا ہے کی اکیلے پریٹن سے ہی یا لاکھوں لوگوں کو نوکری اور روچگار اتنے اتراخنڈ اکیلے پریٹن سے اتراخنڈ آپ جس بھی دھار میں جائیں گے ایک دیوی کا مندر جرور دل جائے گا ایک دیوالے جرور دل جائے گا جس گھاتی میں چلے جائیں گے وہاں ایک نئی گھرگا پھوٹی بھی وہاں آپ کو دکھائی دے گی اور یہی تو اتراخنڈ کی پہچاند ہے یہاں کا جب گنگا جب اور یونہ جب نیچے نکلتا ہے ہم اتردیس میں بحار میں بنگال میں چھار گھنڈ میں اس جب کا آجمن کر کے اپنے کو وہاں کے لوگ دھنے دھنے محسوس کرتے ہیں اتراخنڈ کا ہمارا جوان جب سیما پہ رقصہ کرتا ہے تب بھارت کی سیما سرکسی دھوٹی میں دکھائی دیتی ہے اس لئے اور مجھے رکھتا ہے کہ ابھی حالی میں ہم لوگوں نے اتراخنڈ کے سبور چیپ آف بیفنس سٹار جنرل بیپن راوت کو خویا ہے آپ نے دیکھنا ہوگا کتنا اچھا پیویر رنگا تھا اور مجھے تو پسلے دنوں جب ترین جی یہاں پر مکہ منتری کی اُس سمیں سیڈی ایس جنرل راوت چکے ساتھ یہی تیری مہتسوں کے کارکرم میں آنے کا سوہ کے پرابط ہوگا تھا جب چین کے تک پر ہم لوگوں نے ایک اچھا کارکرم ہاں پر اتراخنی سرکار میں اوجید کیا تھا کارکرم ہے تراخن کے پاس لیکن راستی سرکسہ کا جو ایک اوہ درد ہے کانگریس اس پر چھید کرنا چاہتی ہے کانگریس اس کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتی ہے کیونکہ جب کوئی پارٹی موالیس ہوتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو کانگریس کا میترک تو بھی اور وہاں پر تو اس سمیں ایک نئی ہوڑ چلی ہے ہندوں کو کتنا اتمانیت کر دو جن کو سویمی یہ نہیں معلوم کہ وہ سویم ہندوں ہیں یا نہیں ہیں وہ ہندوں کی پر بھول جن کے نانا پر نانا کبھی کہتے تھے اپنے کو آپ دو مہا پرسوں کی باتوں کو آپ نے سنا ہوگا ایک سوامی بیرکانند نے بیش منچ پر کہا تھا گرم سے کہو ہندوں ہے کہ کوئی سامپردہ ایک سبت نہیں ہے ہندو کوئی سامپردہ ایک سبت نہیں ہے ہندو ہماری سانسکرت پہچام ہم ہم دنیا دنیا گرہن کے تورنت بعد یونی فارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ سرکار تیار کرے گی اس وقت کی بڑی خبر اتراکھن سے آ رہی ہے اتراکھن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے یہ بیان دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ سرکار بنتے ہی شپت گرہن کے تورنت بعد یونی فارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ سرکار تیار کرے گی اتراکھن کی سانسکرٹک آدھیاتمک بیراسط کی رکھچہ یہاں کے پریاؤرن کی رکھچہ اور راست رکھچہ کے لئے اتراکھن کی سیماوں کی رکھچہ یہ تینوں ہی آج اتراکھن ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے لئے اہم ہے اس درستی سے اگامی نئی بیجے پی سرکار اپنے سپت گرہن کے تورنت بعد نیائی بیتوں سیوہ نیبرد جنوں سماج کے پربودد جنوں اور انہیں سٹیک ہولڈروں کی ایک کمیٹی گھٹھت کرے گی جو کی اتراکھن راجی کے لئے یونی فارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ تیار کرے گی اس یونی فارم سیول کورٹ کا دائرہ بیوہا تلاق جمین جائجائد اور اتراکھا اترا دھکار جیسے بھیسیوں پر سبی ناغریوں کے لئے سمان قانون چاہے وہ کسی بھی دھرمے میں بسواست رکھتے ہو ہوگا یہ یونی فارم سیول کورٹ سبیدھان نرماتہوں کے سپنوں کو پورا کرنے کی دشاہ میں ایک اہم قدم ہوگا سمان ناغریتہ سہیتہ کا مطلب ہے پھارت میں رہنے والے سبھی ناغریقوں کے لئے ایک سمان قانون چاہے وہ کسی بھی مذہب یا جاتی کے ہوں سمان ناغریتہ سہیتہ لاغو ہونے سے ہر مذہب کے لئے ایک جیسا قانون آ جائے گا موجودہ وقت میں دیش میں ہر دھرم کے لوگ شادی تلاق جائدات کا بٹوارہ اور بچوں کو گودھ لینے جیسے معاملوں کا نپٹارہ اپنے اپنے پرسنل لاؤ کے حساب سے کرتے ہیں مسلم عیسائی اور پارسی کا پرسنل لاؤ ہے جبکہ ہندو سیول لاؤ کے تحت ہندو سکھ جین اور بود اس میں آتے ہیں وہیں زیہم دامی کی اعلان کے بعد بیجے پی نے تا تیجندر پال سنگھ بگا نے ایک ٹویٹ کر کانگریس پر نشانہ ساتھ ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی تم مسلم یونیورسٹی بناوگے ہم یونیفارم سیول کوڈ لائیں گے وہیں بیجے پی نے تا انیل بلونی نے بھی ایک ٹویٹ کر اس فیصلے کو اعتحاسک بتایا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی آج اتراکھن کے مکھیا منتری پشکر سنگھ ڈھامی نے یونیفارم سیول کوٹ کو لے کر جھو گوشنا کی ہے وہ اعتحاسک ہے پورا اتراکھن اس کا سواغت کر رہا ہے یہ دی بھومی کی پھاوناؤ ایوام سنسکاروں کے ہی انروپ ہے اس اعتحاسک گوشنا کے لیے مکھیا منتری جی کو سادھواد مکھیا منتری کے اعلان پر کانگریس پروکتہ گریما دوسانی نے پرتی کریا دیا انہوں نے بی جے پی پر پچھلے پانچ سال میں کوئی کام نہیں کرنے کا روپ لگاتے ہوئے اس اعلان کو چناوی سٹنٹ قرار دے دیا مکھیا منتری پشکر سنگھ دھامی نے یونیفارم کومن سیول کوڈ لاغو کرنے کی بات کہی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں ان بھاچپائیوں سے کہ اندر میں آپ ساڑھے سات سال سے کابیز ہیں ستہ پر اور یہاں پردیش کے اندر پچھلے پانچ سال سے آپ ستہ کی ملائی چاٹ رہے ہیں تب آپ کو کس نے روکا تھا یونیفارم سیول کوڈ لاغو کرنے کے لیے پشکر سنگھ دھامی کے اعلان کو گجرات کے ویدائک جگنیش میوانی نے بھی ایک ٹویٹ کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی جب بی جے پی کو پتا چلا کہ وہ اتراکھن میں پراجیت ہونے جا رہی ہے تب چناف کے ٹھیک ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ چناف جیتے ہی سرکار یونیفارم سیول کوڈ لاغو کرے گی مطلب ہار کی باکھلاہٹ میں کچھ بھی کر کے مدوں سے جنتہ کا تھیان بھٹکاؤ اتراکھن کے مکہ مندری کے اعلان پر بی جے پی نیتا بی ایل سنتوش نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی اتراکھن میں یونیفارم سیول کوڈ نئی بی جے پی سرکار پردیش میں یونیفارم سیول کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی یونیفارم سیول کوڈ لاغو ہونے سے شادی طلاق زمین جائدات کے معاملوں میں سمان قانون لاغو ہوگا اس اعلان کے بعد کانگریس نتا کپیل سببل نے بھی ایک ٹویٹ کر مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی پشکر سنگھ دھامی جی آپ اتراکھن میں ستہ میں آنے کے بعد یونیفارم سیول کوڈ لاغو کرنے کا اعلان کر کے اپنی پارٹی کو شرمندہ نہ کریں یہ دکھاتا ہے کہ آپ اتراکھن میں ہارنے جا رہے ہیں آپ کو قانونی ساہتہ لینے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یونیفارم سیول کوٹ کو لے کر پشکر دھامی نے جیسے ہی یہ بڑا بیان دیا کہ جیسے ہی اگر بی جے پی کے سرکار پنتی ہے شپت گرہن کے ترنت بعد یونیفارم سیول کوٹ کو لے کر سرکار ڈرافٹ تیار کرے گی اس کے بعد پکش وپکش دونوں طرف سے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وار پلٹ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے اس لئے اس طرح کی خوشنائیں کی جا رہی ہیں ویجے پی نتا پریم شکلا نے اس اعلان پر کیا کہا چلیے آپ کو سناتے ہیں کٹر پنتی شکتیاں بھی بھاجنکاری شکتیاں ہجاب کو لے کر بھارت کو انتر راستری اس طرح پر بدرام کرنے کا دشکان رچ رہی ہیں اس سے ان کو بھی بچنا چاہیے جس کو جو وستر پہننا ہے اس پر کسی پرکار کی پابندی نہیں ہے لیکن ویدیالے میں گنویش کا پالن کرنا یا کوئی آج پرارم نہیں ہوا ہے دشکوں سے جو ہے ویدیارتھیوں کی بیچ میں بڑی خبر آج کی ایک بار پھر آپ کو بتا دیں جو اتراخن سے آ رہی ہے اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار بنتے ہی شہپت کرہن کے تورنت بعد یونیفارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ سرکار تیار کرے گی چناف سے ٹھیک دو دن پہلے اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر یہ بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ستہ میں بی جے پی کی سرکار دوبارہ لوٹتی ہے تو شہپت گرہن کے تورنت بعد اتراخن میں اتراخن کی بی جے پی سرکار یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر ڈرافٹ تیار کرے گی وہیں بی جے پی سانسر تیجسوی سوریہ نے بھی اس اعلان پر سنیے پتراخن کے یوہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی جی نے آج پتراخن میں یونیفارم سیول کورٹ کو انٹریٹیوز کرنے کا بہت بڑا نرنائی آیت انہوں نے اناؤنس کیا ہے یونیفارم سیول کورٹ ہماری ایک کانسٹیٹویشنل ڈیوٹی ہے پتراخن کے ایک یونیک کلچر ہے اور لمڈی سال تک سیولائزیشنل ہسٹری پتراخن کے اس دے بھونی میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور یہ یونیک کلچر کو اور شکتی دینے کے لیے یونیفارم سیول کورٹ کا یہ جو نرنائی ہے وہ بہت مہت کورٹ مہت کورٹ